سجنوئے مدیویا ہوئے آئیے دو پنگتی میرے ساتھ بھرو نام کا قبطن کریں گے سیتھ دو پنگتی اور آپ سب پریم سے میرے پیچھے پیچھے گائیں گے ڈاکٹر کفتان منچے کے پاس آئیں تھوڑی دے رہوں ڈاکٹر کفتان سن آپ لوگ میرے گانے کے بعد آپ لوگ گائیں گے جوتی سے جوتی جگہاتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو جوتی سے جوتی جگہاتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو جوتی سے جوتی جگہاتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو جوتی سے جوتی جگہاتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو راہ میں آئے جو دین دکھی ان کو گلے سے جگہاتے چلو راہ میں آئے جو دین دکھی ان کو گلے سے جگہاتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو پریم کی گنگا بہاتے چلو گروہ کبیر شاہد کی پرمانک گنت بیجک ہے جیسے ہندووں میں وید کا مہتو ہے چار وید ہے رنگ، اجو، سام اور اثر وید ویسے ہی ہماری کبیرپند کا وید بیجک ہے بیجک ست گروہ کبیر شاہد کی مولک رچنا ہے اور گروہ کبیر شاہد اس بیجک میں جیون اپیوگی شمکن باتیں اس میں بتائے ہیں اس بیجک میں ادھیاتمیک، دھارمیک راجنیتی، سادھنا ہر قسم کی باتیں اس میں گروہ کبیر شاہد نے کی ہے تو اسی میں شدگروہ کبیر شاہد نے کہا ہے شدگروہ وچن سنو ہو شنطو بھولی شدگروہ دیو کی گروہ کبیر شاہد کے ساکھی ہے شدگروہ وچن سنو ہو شنطو مت لی جے سفیر بھار فوہ جو تھاڑ کہا تھو اب تے سمھر سمھا گروہ کبیر شاہد بالبرمشاری ورکت آتما تھے سنتوں کا جو جیون ہوتا ہے وہ مومبتی کی طرح ہوتا ہے مومبتی دیکھیں گے آپ مومبتی سویم جل کر دوسروں کو پرکاس دیتے ہیں دیا سویم جل کر ہم کو پرکاس دیتا ہے ویسے ہی سنتوں کا جیون ہوتا ہے وہ سویم اپنے جیون کو اپنے آپ کو سادھنا میں تپا کر ہمیں اور آپ سب کو پرکاسی کرتے ہیں سنت گروہ جنہوں کی ہم اور آپ سب پر اسیم انکھمپا ہے ہمارا بھارت دیش پورا کال سے رشی پرسوتا رہی ہے ہم سب دھنے کے بھاگی ہیں جو کہ ہمارے مہا پروش ہمارے پروش ایک آدرش وانت ہیں آج ہم ان کے بچے ان کی سنتان اپنے پروشوں کے اپنے آدرشوں کو ہم بھولتے جا رہے ہیں کیسے ہمارے ماتا پیتا تھے کیسے ہمارے پروش تھے کیسے ہمارے شنتجن تھے آج ہم ان سے کوئی سیکھ نہیں دیکھا رہا ہے آج ہمارے قدم بہن کے ہوئے ہیں ہمارا بچار بگڑا ہوا ہے ہمارا آچار بگڑا ہوا ہے اسی لئے جیون میں دھوک ہے ادھکتہ مادمی اس پنڈال لوگوں کی بات چھوڑ دیئے اس پنڈال کے نیچے ہم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کے گھر نہ کھانے کی کمی ہے نہ کسی کے گھر ایسا بھی نہیں کی مکان نہ ہو کسی کے پاس تہن پہنے کے لئے کبڑے ہی نہ ہو ننگا گھونتا ہو ایسا بات نہیں اور کوئی سنت ننگا ہے تو اپنے سانکھ سے ہے اچھی خاصی بیڑنگوں میں بھا بیمارتوں پہ ہم نہ رہتے ہو تو کم سے کم اس کی گھانس تو سب کے پاس ہے سمانی مکان سب کے پاس بہت ہم کمتی بھوجن نہ کرتے ہو کمتی وصر ہمارے تن پر نہ ہو تو اپنی عجت آبرو کو ڈھکنے کے لئے کپڑے بھی آپ کے پاس کھانے کو اپلد ہے رہنے کو مکان ہے پہنے اور عجت کو ڈھکنے کے لئے کپڑے ہیں پھر بھی آدمی دھکھی ہے سوچئے اتنے ہونے کے باوجود بھی آدمی دھکھی ہے اور شانت ہے ایسا کیا ہوتا ہے کیونکہ ہماری من میں چہناؤں کی کامناوں کی بار آگئی ہے چہناؤں اور کامناوں کی بار ہے سوالاب کھڑا ہوا ہے اتنی چہنہ ہے کہ ہم اس چہناؤں کی پورتی میں پوری جندگی لگا دیتے ہیں پورا جیون لگا دیتے ہیں لیکن کبھی وہ چہنائیں اور کامنایں پوری نہیں ہوتے اور اس ادھوڑی چھاؤں کو لے کر آدمی اس دنیا سے بیدہ ہوتا ہے سوالاب جیون سب کا چل رہا ہے کھانے کو مل رہا ہے پینوں کو مل رہا ہے اور ضرورت کی چیزیں دوائی داروں سب کا اپلک دھو ہوتا ہے اس کے بعد ہم جو چاہتے ہیں وہ ہماری چہنائیں ہوتی ہیں کامنایں ہوتی ہیں جن کی اوستطائیں نہیں ہوتی ہیں اور وہن چیزوں کی چہنائیں آدمی کے جیون کو کنٹکا کرن کرتا ہے دکھ دیتا ہے ہم دوسری کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر للچاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر کے سامنے ہمارے مکان کے سامنے ہمارا مکان ہمارا گھر ایک منجل کا ہے ہمارے پڑوسی کہیں دو منجلہ بنا لیے آدمی دیکھ کر پڑتا ہے کسی کے پاس اچھی بیدیسی کار ہے اس کو دیکھ کر ہمارا من للچاتا ہے ہرے بھائی اس کی ان کی اوقات ہیں اور ہماری جتنی اوقات اتنے میں ہم رہے جتنی ہی یہ دنیا کی چاہنائیں کامنائیں اور اور کی آسائیں منشق و دکھی بناتا ہے ہم یدی دکھی ہیں آسانت ہیں یا سکھ ہیں شانتی ہمارے جیون میں تو یہ ہمارے ہی بدولت ہے جیون میں سکھ ہے شانتی ہے امن چین کا شمراج یہ ہے تے ہم اچھی جیون جی رہے ہیں اور جیون میں آسانتی ہے دوک ہے درد ہے پیڑا ہے تو آپ اپنی جندگی کے کسی نہ کسی کونے پر غلط ڈھم سے جینے کا پریاس کر رہے ہیں دوک اور سکھ کو جنریٹ کرنے والے دوک اور سکھ کو پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں آدمی سوچتے ہیں ہم دوسرے کے وجہ سے دکھی ہیں آپ دوسرے کے وجہ سے دکھی نہیں آپ اپنی وجہ سے ہی دکھی ہیں کوئی بھی آدمی آپ کے جیون میں دکھ ہو اشانت ہو ایسا ماہول اور پریستی آپ کے بھیج کھڑا کر سکتا ہے آپ کو جبردستی کوئی دکھی نہیں کر سکتا کسی بندے میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کو کوئی دکھی کر شکے آپ سوئم دکھی ہوتے دکھی دکھی ہوں کسی دکھ کھو 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 ہر حال میں ہر پریستی مہار 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 ٹائل اس پیس 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 یہ آپ کے سریر کو سکھ دے سکتا ہے ایسی لگا لیے مست کھو 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 ہوا چل رہی ہے اور کہیں بیچ میں لائن گول ہو گئی تو جتنی ماترہ میں آپ تھنڈی محسوس کر رہے تھے اُت سے ڈبل آپ کو گرمی محسوس ہو ایک ہوتا ہے پتار جن چس بھو شکر دیو کی جیون چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے یا تو سمجھتے ہیں تو ان باتوں کو جیون میں ہم پریوب نہیں کر پاتے تو یہ ایک ہوتا ہے پتار تھ چنی تس جیسے آپ کے پاس ویدیسی کار رہی ہے ویدیسی کار آگئی آپ کا من بہت خوش ہو گیا ارے کیا بات ہے ویدیسی کار آگئی بیٹ رہے ہیں ٹاپو ٹاک پانچ شئے گیر لگا کر دوسر ڈھائی سو ڈیر سو میں گاڑی دون آ رہے ہیں بڑی ہوتی خدا نہ خاصتہ راستے میں آپ کے گاڑی کا ٹائک پنچر ہو گیا اس دیر کیلئے پرسانی محسوس ہوتی ہے یا کسی نے آپ کے گاڑی کو چوری کر لی جب آپ کی گاڑی آپ سے دور ہو گئی چوری ہو گئی تو آدمی کا من دھوک سے بھر جاتا ہے جب تک وہ پدار آپ کے پاس ہے گھر میں موٹر سائیک رنگ کی بھی ہے اس سے آپ دیکھ رہے آپ دیکھ رہے جب وہ وستویں ہمارے بیس سے جب اٹھ جاتی ہے تو دھوک ہوتا ہے تو یہ پدار جنی سکھ تھوڑے چھن کے دوسرا ہے پرانی جنی سکھ جب ہمارے چاہنے والے ہمارے پاس ہوتے جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں یا ہمارے پاس ہے تو اچھا لگتا ہے خدا نہ خاصتہ موت آئے اور سنسار سے اٹھ گیا تب بھی آدمی کو دو ہوتا یہ چھنی سکھ ہے اور ادھیاتم یہ دونوں سکھوں سے بھی اوپر اٹھ کر سکھ ہے جس کو ادھیاتم کی بھاس میں آتما جنی تو سکھ گئتے جو ایک آپ سے اپنی آتما سے پیار ہو جاتا ہے جس نے اپنے آپ سے محبت ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کبھی دکھ نہیں ہوتا سکھ سنگ دھرما اور ادھیات ہم کو جینا سکھ آتا ہے جو بھی بھتیز بھتی کے رنگ میں ادھیات کے رنگ میں جو رنگ تا ہے پھر اس کے جیون میں کبھی دکھ نہیں ہم لوگ ادھورے رنگ ہوئے من تن تو ہے ست سنگ میں لیکن من کتنے لوگوں کا من ابھی گھر میں گھوم رہا ہوگا اے بھگوان گھر کو چھوڑ کر آ گیا ہوں پاڑا وہی پر بندھا ہے کہ وہ پاڑا چھوڑ کر جا کر کہیں بھینس کا دودھ نہ پی لیں بہو گھر میں کتنی ساسو ماں سوچ رہی ہوگی کہ میں ادھر آ گئی ہوں صرف اور صرف گھر میں بہو رانی ہیں کئی ادھر کا سمان ادھر ادھر کا سمان ادھر نہ کر دے کتنے لوگوں کا من بجاروں میں کتنے لوگوں کا من حلوائی کی دکان میں یہ من بھی بڑا پاجی ہے یہ من کہاں کہاں بھومتا ہے کہاں کہاں جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمارے چاہنے پر بھی بہت من کو آپ منا کر اس ستسنگ میں آئے ہوں گے کتنوں کو لگا ہوگا نہیں کھیت میں آج تھوڑا کام کر لیں آج بیٹی کے گھر چلے جائیں آج وہ کام ہے کتنے بھائیوں کو لگ رہا ہوگا کہ آج نہیں نہیں فلم لگی ہے آج موسم ٹھیک نہیں وہیں تھوڑا دیکھ آئیں یہ بہریوں کے طرف بہر کی طرف من ایسے ہی سبحاوی لگتا ہے بہر کا درش ہمیں بہت پیارا لگتا ہے کیونکہ ہم عادتی ہیں انہی درش کو دیکھ نے کا بھوگنے کا پرانا ہمارا بھیاس ہے یہ ستسنگ بھجند سادھنا ایک نئی چیز ہے آپ کو اس کے بال کو پکڑ کر گھسیت کر لانا پڑتا تب کہیں من لگتا ہے دیکھو کہیں ابھی تو منزیلہ مکان بنا ہے نومی جی اوپر میں بہت بڑی ٹنکی ہے پانی کا اس پانی کو چڑھانی کے لئے کیا لگایا ہے موٹر لگا ہوگا موٹر کو آپ چلاتے تو موٹر جھٹکے سے پانی دیتا تک کہیں اس ٹنکی میں پانی پہنچتا اور ہم لوگ جاتے ہی ٹھوٹی بھوماتے ہیں تو پانی مرتا ہے اس کے لئے موٹر نہیں لگانا پڑتا اتار نے کے لئے تو ایسے ہی من ہے من بھی بڑا عجیب ہے اچھے کرموں میں نہیں لگتا ہے دیکھئے ہم لوگ ستسنگ میں آئے ہاں پر نومی سینجی کی ایک آدمی کی اچھی سوچ کتنے کو لاب لے رہے ہیں ایک آدمی کی اچھی سوچ اچھی سمجھ کتنا پھائدہ کرتا ہے پہ ایک آدمی کی غلط سوچ انہیکوں کا نقصان کر رہا ہے ابھی کہیں امریکہ کی پردھان منتری راشت قطی کا دیماغ کھراب ہو دو تو کتنے مر جائیں گے اور جب من ہمارا اچھا سوچتا ہے تب ہی جیون میں شکھت رٹنا دھرتا ہے تو من کو سمجھنے کی کوشش کریں کبھیر من تو ایک ہے بھاوے تہا لگاؤ اور بھاوے گروہ کی بھاکتی کر بھاوے بھی سہ سماؤ یہ من ایک ہی آپ کا من ہے آپ کی مرجی آپ کی اچھا کہ آپ اپنے من کو کس دیسہ میں لگانا چاہتے آپ چاہیں تو اچھائی کی اور بھی چل سکتے ہو آپ چاہیں تو برائی کی اور بھی چل سکتے ہو جدھر آپ کی مرجی چل چل یہ کوئی آپ کو منہ کرنے والا نہیں لیکن دھیان رکھ گلت کرموں کا پھل اس کا انجام اس کا پرنام بھی گلت آتا اور جب ہم اچھا کرتے ہیں تو اس کا پرنام اچھا آتا ہے تو آدمی اپنے جیون میں بہت کچھ چاہتا ہے کہ میرے جیون وہ مل جائے مل جائے وہ پالو بس روز سے ہی بس رہتے ہیں ایک بیکتی تھا وہ ہنمان جی کا پجاری تھا یہاں پر بھی کئی لوگ ہنمان جی کے پجاری بیٹھے ہو گئے وہ روز ہنمان جی کا پجار کرتا اور ہاتھ جوڑ کر ہنمان جی سے کہتا کہ ہنمان سلال جی ہے بھگوان میری لاتری لگا دیجئے بس وہ روز آتا صبح صبح پجار کرنے ہنمان جی سے یہی مانگتا تھا کہ ہنمان جی میری لاتری لگا دیجئے بھگوان کئی مہینوں ایسے چلا پجار پاٹ اور بس وہ کہتا تھا ہنمان جی کے پاس روز جا جا کر ایک دن صبح صبح وہ پجاری گیا اور پھر ہنمان جی سے کہتے کہ پرہو اتنے دن آپ کے پجا ارچنا کرتے کرتے میں اتنے سمیں بیٹھ گئے لیکن آج تک ہے بھگوان آپ نے میری ایک بھی نہیں سنی آج اور آپ سے کہتا ہوں کہ بھگوان ایک بار میری لاتری تو لگا دیجئے ان کی بات سن کر ہنمان جی کو گھوس آیا اور گدہ اٹھایا اور اس کے پیٹ پر دے مارا جیسے ہنمان جی کا گدہ پڑا آدمی بہوس ہو گیا تھوڑی دیر بعد میں اہوس آیا تو دیکھتا ہے وہ بھگت کہ ارے جس ہنمان جی کی میں پجا کرتا ہوں وہی پربو نے میرے اوپر گدہ کا پرہار کیا وہ آدمی کہتا ہے کہ ارے میں تو آپ سے اتنا ہی منگا کہ آپ میری لاتری لگا دیجئے اس کے بدلت آپ مجھے گدہ سے مار دیا تب ہنمان جی نے کہا کہ ارے مو تم کب سے کہہ رہا میرے لاتری لگا دو اور یہ تو بتاؤ کبھی لاتری لاتری ٹکٹ خریدہ ہے کی نہیں وہ لگوان سند گروجن تو دینے کو تیار بیٹھ ہے لینے والا پاتر چاہیے سند گروجن کی اسین قلقہ ہے ہم آپ کو دینے کے لئے یہاں پر آئے ہیں اب آپ کتنے لیتے ہیں اور لے کر کتنے زیون میں پریوگ کرتے ہیں وہ آپ اوپر تو قبیر صاحب کہتے کہ صدگرو وچن سنو سنت سنت کے گروجن کے وچن کو آپ دھیان سے سننے اور سن کر یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے کوئی بے کوک لوگ نہیں بیٹھے سب سمجدار لوگ بیٹھے جنکاری کا ہم سب کے بیچ بہت خزانہ ہیں بہت جانتے ہیں ہم لوگ صرف کمی ہیں تو اس باتوں کو ہم جیون میں جی نہیں پا ایک جگہ ایسے بہت بڑی صفح لگی ہوئی تھی اور ایک دن پیپر میں بیجی پن نکلا ہوا تھا کہ جب آپ بھوجن کرنے بیٹھیں تو آپ کے بھوجن میں مکھی نہیں بیٹھے اس کو جاننے کے لیے آپ آم جگہ پہنچے پچاس روپے پیس سستہ کا جمانہ تھا اب تو پچاس روپے میں چاکلیٹ بھی نہیں آتا ہے تو سب لوگ پہنچے پچاس روپے پیس دے کر ایسی سبھا بیٹھی ایک بھائی آیا کہہ دیکھو بھائی صاحب یہاں پر ہم ویجی پن دیئے تھے کہ آپ بھوجن کریں گے تو آپ کو مکھی پرسان نہیں کرے ہوتا ہے نا کبھی کبھی برسات میں بڑھ جاتی ہے تو بھائی نے آیا اور سب کو کہا آپ سب دھیان سے سنیے جب آپ بھوجن کرنے بھیڑتے ہیں تو بھوجن کس ہاتھ سے کرتے ہیں کس ہاتھ سے کرتے ہو دائیں ہاتھ سے کرتے ہو اور آپ کے بھائیں ہاتھ خالی رہتا ہے تو ایسے کریے بھائیں ہاتھ میں ایک رمان پکڑ لیجئے نیپکن پکڑ لیجئے اور دائیں ہاتھ سے کھائیے اور بھائیں ہاتھ سے مکھی کو ہانک کیے جتنے لوگ بیٹھے تھے کہا رہے بھائی صاحب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کیا کوئی نئی بات بتا رہے ہوا ہمارے پیسہ واپس کرو چلانے لگے اُس بھائی صاحب نے کہا کہ بھائی صاحب جانتے تو سب ہو لیکن کرتے کتنے لوگ ہو جی تو ویسے ہے گیان کی باتوں کو جیون کیوں بھی باتوں کو ہم سب جانتے لیکن وہ گیان کی باتیں ہمارے جیون میں پریوگ نہیں ہو پارا صرف یہی کمی ایک سرابی بیتی بھی جانتا ہے کہ سراب پینا اچھا نہیں ہے سراب کے بوتل پر لکھا رہتا ہے سراب پینے سے اس میں کیا لکھا رہتا ہے میں نہیں بھوٹکت کھاتے اس میں بھی نہیں کھا رہتا اور کھانے والے اس کو پڑتے ہیں ہم لوگ آنکھ والے اندھے دیکھیں آپ جو جانتے پھر بھی کوئی آدمی کہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ جہر لیکن پھر بھی پی رہے تو ہماری بے اکوکی ہے ہم آپ سے کہیں کہ بھائی صاحب یہاں پر پتھر رکھا ہے اور ہمارے سر کو پتھر سے پھوڑ دیجئے بدلے میں آپ پانس ایک کہیں آؤں دیں یہ ہماری سمجھداری نہیں ہے اس لئے جیون کو سمجھداری پروک جیئے انیک ہم بھرم منیاتاؤں میں پھنس جاتے کہیں دیوی دیوطا ٹونا جادو کئی لوگ راستے میں چڑھ رہے ہیں موٹر سائنکل چڑھ پہیا یا ایسے پیدل ہی کہیں بلی راستہ کار دیئے یہاں مانتے کی نہیں مانتے ہیں بلی راستہ کار دی آدمی مستق دھر پر بیٹھ جاتا ارے بھائی بلی راستہ نہیں کٹے گے تو کیا کیک کٹے گی جی بلی کو کام تھی ادھر سے ادھر جانا چلی گئی آپ بلی سے بہت مجبوط پرانی ہیں بلی سے آپ بہت مجبوط ہیں لیکن سب سے کمجور اور در پوک پرانی منوشی ہی بہت ڈرتا ہے کئی چھوچا گھڑا دیکھا ڈر گیا کئی اور پوچھ ہو گیا دیکھ گیا ایسا نہیں ہونے صحیح ہمت رکھو جاکو راکھے سانیاں مار شکے نہ کئی کتنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں بچوں کو اتنا بڑے دعا تابیج پہنا دیئے جتنی ماں جتنی بھائی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تابیج پہنا دیئے وہ سب اپنے بچوں کو آپ کمجور بنا بہدور بنایئے جس دن جس کی موت ہونی ہوگی دنیا کی کوئی تاقت نہیں روک شکریہ اور جتنا بھوت پری تو نا جادو مانتا ہے جتنا جو ڈھرتا ہے جیسے کسی کو نام کچھ ہے اور اس کو لوگ بچے بچے تھے تو بچے لوگ بچوں کو چھرہ اتے ہیں جب اس کو چھرہ ہیں اور بچے اور چھرتا ہے تو اور مجھ آتا ہے تو ایسے ہی جو ڈرتا ہے اسی کو لوگ اور ڈراتے ہیں صدگر قبی صحیح کہتے کہ درو مت تم حجور ہو تم مالک ہو ہم کہیں باہر بھگوان ڈھونگتے ہیں کہ کہ باہر بھگوان بن جائے جس آدمی کو انسان کے اندر مہتم کو بن چپی جائے بھولیے شکر دیو کی جس آدمی کو آدمی کے اندر بھگوان نہیں دکھتا ہے اسے کبھی جندگی میں بھگوان نہیں مل سکتا ہے سب سے بڑا بھگوان یہ منوش جیتا جاکتا بھگوان آج ہم اس آدھونی کی یوگ میں جتنا بھی وکاس دیکھ رہے ہیں بھولیش ریو 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 بھوتک بھکاس دیکھ رہے ہیں جتنے ہم بھوتک بھکاس وں کا اپی یوگ کر رہے ہیں وہ سب کوئی بتائیں گے کس بھگوان نے موبائل بنایا ہے کس بھگوان نے برحمہ نے بشنو نے سنکر نے یہ منوش سے بھگوان نے آج ہم دیکھ رہے کونہ مہ ماری میں سب کتنی تباہی مجھ گئے کتنے ماں کی سندور اجڑ گئے کتنے ماں کی گود خالی ہو گئی کتنے باب کے اکلوتا بیٹا چل بسا آج ایک نرس سلے کا ڈاکٹر تک پولیس کرمی تک ہم اور آپ سرکھے لوگ ہیں سارے بھگوان کے دروازے بند ہو گئے تھے کتنے بھگوان والے بھگوان کو بھی ماس پہنا کر بیٹھے ہو گئے تھے ہم نے دیکھا ہے بھئی جھ کوئی بھگو سارے بھگوان لیکن ہم اس بھگوان کی قیمت نہیں سمجھ اپنے گھر کے پرتیو سدسیوں کو بھگوان دیکھئے دیکھو ادھر جگت جنی مات آئیں بیٹھیں ایس جگت جنی مات آؤں کی ہم آدھر کرنا سیکھیں اپنے ماں کے چرنوں میں روز آپ سر جھکانا سیکھیں کتنا نگدہ سرباد ماں سے مر باپ سے مر کھانے پینے والے چرنے پھرنے والے بھگوان ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں کبھی آدمی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھگوان نہیں یہ مات جگدنبہ ہے کالی ہے درگا ہے اور جس کو آپ جگدنبہ کالی کہتے اس ماں کے سامنے وہ ماں تو کچھ بھی نہیں اس ماں نے تو ہمیں جستان پان کر آیا اپنے کوک میں رکھ ہمارے ٹکی کے صاحب کو چندن کی طرح دھوئی ہمارے ماں کتنا خیار رکھتی بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں بچوں کے دکھ میں صرف ایک بار ہس کسی ماں کا بچہ روتا ہو اور ماں ہس رہی ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا لیکن ایک بار ماں ہستی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ روتا ہے تو ماں ہو باپ ہو سب خوب ہستے پھر اس کے بار ماں کبھی بچے کا رونے پڑ نہیں ہستی ہے تو اس ماں کے بھائیوں کے سب تک قدر کر نا سب یہ چھوٹی سی جندگی ہے یہ جندگی چل رہی تو چل رہی پتہ نہیں کب کس پر یہ جندگی کا دیپا گج جائے کوئی کہا نہیں جا سب تو اپنے جیون کی قیمت سمجھ باہر مانیتاؤں میں ڈھونگ ڈھگسلوں میں مد بیتائی لائے اچھا سے جیون جیے جب آپ اچھا سے جینا سکھتے ہیں تب پھر کسی گھر اور پیوار میں بھی سورج کا اوترن ہوتا ہے گھر میں لڑ رہے جھگڑ رہے بھائی بھائی میں پریم نہیں ہے یہی تو پراتھم سوا سکندر ہے یہی سے جیون کی سرو ہوتی ہے آپ بہوہاروں میں اونجھے رہیں تو کبھی بھی پرمار دھرم میں آپ سکھ سیز نہیں ہو شکتے پریم سے بہوہار سے رہنے کی سرو آت آپ اپنے بھروسے کریں باپ بیٹے سے اچھا بولیں ساز بہو میں پریم ہو یہاں آپ وڑھ کرو گے تو ادھیات م چھتر میں آپ کبھی سدھار کرنے سکھیں بہوہار کی سدھی بینا پرمار بن شکتہ نہیں بہوہار کو سدھ رکھیں سندر اور نرمل آپ بہوہار کرنا سیکھیں تبی ہیں کہ سدگر وچن سنو سنو مطلی جیسے رہا من میں مانیتاؤں کا بوجھ مطلہ دو یہ چھوٹی سی زندگی ہے ایک دن تو سب کو یہاں سے جانا ہے نہ کوئی بچ پایا ہے نہ کوئی بچ سکتا ہے جس کو ہم بھاگوان کہتے بھاگوان رام کرشن بود تو کبھی بڑی بڑی ہستیوں کو اڑا لے گئی یہ موت کی بھیشن آ دی تو ہم اور آ بچ شکتے ہیں کبھی بچ نہیں شکتے نہ موت سے بچ 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 بھی مت کر نہ جبر دستی ماننے بھی کو سس مت کر آ آج کال یہ بہو چر رہا گھر میں کئی پتی پتنی جھگڑا ہوا ساز بہو میں ہوا بس بندہ ہاسی کے تھندے پر لٹا جائے کئی جہر کھا لیا یہ کائر پچر لوگوں کا کام ہے دیکھئے کئی لوگوں کی جندگی میں پرشانیاں ہیں ماں سیتہ کو دیکھئے چودہ سال بنوانس گئی بنوانس جب واپس آیا تو بھگوان وہاں سے آنے کے بعد لوگوں کے کہنے پر سیتہ کو گھر سے نکان جنگل میں وہ گھر ہو دی جنگل بھٹکتے رہے سنتوں کے پاس لیکن سیتہ کبھی غلط قدم نہیں ہماری مہاپورسوں کے آدرشوں کو ہم اپنی جیون میں اتار اُن کے بھی جیون میں جندگی میں بہت تکلیف آئی چاہ وہ بھدہ ہو مہا بیر ہو کبیر ہو ان کو بھی گالی دینے والے ملے نندہ کرنے والے ملے لیکن وہ مہاپورس کبھی نہیں ستر کبھی شان نے کہا ہیرہ سو اس رائی سہے گھنن کی چوٹ کپٹ پرنگ مانو پرخط نکلا ہو ہیرہ ہیرہ وہ اس کو گھن سے بھی مارا جاتا ہے دیکھے تنی کہتے ہیں تو وہ یا تو گھن میں دھس جائے گا یا تو پھر چھٹک جائے گا لیکن وہ ٹوٹتا نہیں ایسے ہی جو اچھا انسان ہوتا ہی ہمت ور ہوتے ہیں جیون کے پر تی پر ستی وں میں کبھی ٹوٹتے نہیں گلت قدم نہیں اٹھاتے جیون ہے جیون میں سک دوک اچھی بری پر ستی آتی اسی کا نام تو جیون ہے آدمی خوسی کے پلوں کو آسانی سے جھیل لیتے وہ کوئی بڑی بات نہیں سمان جگہوں پر سمان بیل اس کے بوجھ کو ڈھول لیتا لیکن دوک پا کر اٹھتا نہیں آپ کے جیون میں دوک آتا ہے پردکول پرشتی آتی ہے یا جو بھی گھٹنا گھٹتی ہے آپ کو ایک سیکھ دیتی ہے چاہے وہ گھٹنا آپ کے من مافیق ہو یا آپ کے حساب سے نہ ہو دونوں پرشتی وں میں بھی آم کو سیکھ ملتی ہے ہم کو اُن پرشتی وں میں بھی سیکھ نا چاہیے تو جیون میں جیسے پرشتیاں ہیں بس آپ پرشن رہیے مست رہیے پھر دیکھنا سمدھان کا راستہ کھلتا جاتا ہے اور جہاں ہم بوجھل ہو جاتے ہیں تو پھر سمسیاؤں کے چکریبی میں آدمی گھر جاتا اُبر نہیں پاتا ہے تو یہ چھوٹی سی جندگی ہے جندگی کو آپ خوش نما بنائیں جیسی بھی پرشتی ہو جیسی بھی بات ہو بس خوش رہیے روز سن کل پھلیا کریں مجھے ہمیشہ پرشن نہ رہنا ہے یہ پرشن تا آپ کی سب سے بڑا دھن ہے روپی پیسے مو لٹکائے گھوم رہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر دکھی ہیں آسان تہیں تو آپ ہارے ہوئے بیگتے ہمیشہ پرشن نہ رہے کوئی بھی بات ہو کوئی بھی وجہ ہو بے وجہ خوش رہنا سے یہ دھن ہے یہ شمپتی ہے آپ کو دیکھ کر دوسرا بھی خوش ہو آپ کو دیکھ کر دوسرے کو بھی ہمت آئے ایسا محول اور واتا ورن آپ تیار کریں یہ چھوٹی سی زندگی اس کو آپ یاد رکھیں اس دنیا میں مجھے بہت دن نہیں رہنا بس کچھ پل کچھ شن ہم لوگ اپنی موت کو یاد نہیں کرتے کتنے لوگ سو تیرے موت کو کیا یاد کرنا جی جلدی مر جائیں گے ایسا ہی ہوتا ہے سب سے زیادہ ڈر آدمی کو موت کا ہے اور جیس دن ہم مرتے ہیں جو آدمی مرتا ہے وہ مر گیا ہوں ایسا جانتا بھی نہیں سب سے چیزوں سے ہم چیپکتے ہیں تو جیون جینے کی اپنی اپنی شیلی ہے اپنا اپنا جیون ہے آپ اپنی جیون کو کیسے جیتے ہیں وہ آپ کے اوبر نیر کرتا ہے تو میں اپنی بات اس در آپ لوگوں کو پیچھ رکھیں اب میں اپنی بات تیہی پر سما آبت کرتا بہت اچھے بہت بڑی اور اس کی جیسی سمجھ ہوگی جیسی سوچ ہوگی وہ ایسے آپ کو کہیں گے اس کے کہنے اور نہ کہنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جو ہیں وہ ہیں جیسے آپ لوگ بجار جاتے ہیں سبجی کھردنے کے لیے تو سبجی کے بجار میں ٹمٹر والے چھلاتے ٹمٹر لے ٹمٹر لے کوئی بھینڈی والے چھلاتے ہیں آپ کو بلاتے بھی آئیے آئیے لیکن جب آپ اس کا سمان یا سبجی نہیں لیتے ہو تو اس کا سمان اس کی سبجی اسی کے پاس رہتا ہے اور جب آپ خرید لیتے ہو تو آپ کے پاس رہ جائے ویسے دوسرا آپ کو کچھ کہتا ہے اس کو آپ نے ایکسیٹ کیا شوکار کیا تو آپ کو اچھا نہیں لگ لیکن آپ نے نہیں لیا تو پھر وہ اسی کے پاس رہ جاتا ہے ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہے کئے لوگ اچھی خاصی نوکری میں ہیں اچھے پوشٹ پر ہیں کتے لوگوں پہ پاس آئے کہ اچھے سادھن ہیں باہری چیز بھوتی چیزوں میں آپ لبریز ہیں بھرا پورا پروار ہیں اچھے خاصے دھن ہیں لیکن آپ کے پاس جیون جینے کی کلا نہیں تو دھن دولت روپی پیسے یہ باہری سادھن ہیں ان باتوں کو آپ سمجھیں اچھے خاصی ویڈنگ بنوا لیے گھر میں گرنائٹ مارباد ٹائلز اس پیسل فنیچر یہ آپ کے سریر کو سکھ دے سکتا ہے اسی لگا لیے مست کل کل تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور کہیں بیچ میں لائن گول ہو گئی تو جتنی ماترہ میں آپ تھنڈی محسوس کر رہے تھے اُت سے ڈبل آپ کو گرمی محسوس ہو ایک ہوتا ہے پتار جنی کی بھوڑی شکر دیو کی جیون پیوگی باتیں دھیان سے سنیں گا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہے ان باتوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے یا تو سمجھتے ہیں تو ان باتوں کو جیون میں ہم تو یہ ہوتا ہے پتار چنی سو جیسے آپ کے پاس ویدیسی کار آگئی آپ کا من بہت خوش ہو گیا بیٹ رہے ٹاپو ٹاک پانچ شے گیر لگا کر دوسر ڈھائی سو ڈیر سو میں گاڑی دون آگ رہے بڑی ہوتی خدا نہ خاص تا راستے میں آپ گاڑی کا ٹاک پنچ ہو گیا اس دیر کی لئے پرسانی محسوس ہوتی ہے یا کسی نے آپ گاڑی کو چوری کر لی جب آپ کی گاڑی آپ سے دور ہو گئی چوری ہو گئی تو آدمی کا من دوک سے بھر جاتا ہے جب تک وہ اپدار آپ کے پاس گھر میں موٹر سائیں کی رنگ کی بھی ہے اس سے آپ دیکھ رہے اچھا لگ رہا ہے جب وہ وستویں ہمارے بیس سے جب اٹھ جاتی ہے تو دھوک ہوتا ہے تو یہ پدار تجنی سکھ تھوڑے چھن دوسرا ہے پرانی جنی سکھ جب ہمارے چاہنے والے ہمارے پاس ہوتے جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں یا ہمارے بہت نزدی کی اپنے لوگ ہیں ہمارے پاس ہے تو اچھا لگتا ہے خدا نہ خواستہ موت آئی اور سنسار سے اٹھ گیا تب بھی آدمی کو دو ہوتا یہ چھنی سکھ ہے اور ادھی آدم یہ دونوں سکھوں سے بھی اوپر اوٹ کر سکھ ہے جس کو ادھی آدم کی بھاس میں آتما جنی سکھ کہتے جو ویکتی اپنے آپ سے پیار کرتا ہے اپنے آپ سے محبت کرتا ہے پھر اس کو دنیا کی طرف اپنی نجر بھومانے کی آش شکتہ نہیں جس اپنے آپ سے اپنی آتما سے پیار ہم کو جینا سکھ جو بھی بھتی بھتی کے رنگ میں ادھی آتما کے رنگ میں جو رنگ کا ہے پھر اس کے جیون میں کبھی دکھ نہیں ہم لوگ ادھورے رنگ ہوئے ہیں من تن تو ہے ست سنگ میں لیکن من کتنے لوگوں کا من ابھی گھر میں گھوم رہا ہوگا اے بھگوان گھر کو چھوڑ کر آ گیا ہوں پاڑا وہی پر بندھا ہے کہ وہ پاڑا چھوٹ کر جا کر کہ بھینس کا دودھ نہ پی لے بہو گھر میں کتنی ساسو ماں سوچ رہی ہوگی کہ مئندھر آ گئی ہوں صرف اور صرف گھر میں بہو رانی ہیں کئی ادھر کا سمان ادھر ادھر کا سمان ادھر نہ کر دے کتنے لوگوں کا من بجاروں میں کتنے لوگوں کا من حلوائی کی دکان میں یہ من بھی بڑا پاجی ہے یہ من کہاں کہاں بھومتا ہے کہاں کہاں جاتا ہے سمجھ میں نہیں ماں کوئی خراب ہو جائے کہدے کی بھارت میں بم چھوڑ دو تو کتنے مر جائیں گے اور جب من ہمارا اچھا سوچتا ہے تب جیون میں سکھت رٹنا گھر تو من کو سمجھنے کی کوشش کریں کبھی من تو ایک ہے بھاوے تہاں لگاؤ اور بھاوے گروہ کی بھکتی کر بھاوے بھی سہ سماؤ یہ من ایک ہی آپ کا من ہے آپ کی مرجی آپ کی اچھا کہ آپ اپنے من کو کس دیسہ میں لگانا چاہتے آپ چاہیں تو اچھائی کی اور بھی چل سکتے ہو جدھر آپ کی مرجی چلیے کوئی آپ کو من کرنے والا نہیں ہے لیکن دھیان رکھ نا گلت کرموں کا پھل اس کا انجام اس کا پرنام بھی گلت آتا اور جب ہم اچھا کرتے ہیں تو اس کا پرنام اچھا آتا ہے تو آدمی اپنے جیون میں بہت کچھ چاہتا ہے کہ میرے جیون میں وہ مل جائے وہ پالوں بس روز سے ہی بس رہتے ہیں ایک بیکتی تھا وہ ہنمان جی کا پجاری تھا یہاں پر بھی کئی لوگ ہنمان جی کے پجاری بیٹھے ہو گئے وہ روز ہنمان جی کا پوجا کرتا اور ہاتھ جوڑ کر ہنمان جی سے کہتا کہ ہنمان سلال جی ہے بھگوان میری لٹری لگا دیجئے بس وہ روز آتا صبح صبح پوجا کرنے ہنمان جی سے یہی مانگتا تھا کہ ہنمان جی میری لٹری لگا دیجئے بھگوان کئی مہینوں ایسے چلا پوجا پاتھ اور بس وہی کہتا تھا ہنمان جی کے پاس جا جا کر ایک دن صبح صبح وہ پوجاری گیا اور پھر ہنمان جی سے کہتے کہ اتنے دن آپ کے پوجا ارچنا کرتے کرتے میں اتنے سمیں بیٹ گئے لیکن آج تک ہے بھگوان آپ نے میری ایک بھی نہیں سنی آج اور آپ سے کہتا ہوں کہ بھگوان ایک بار میری لاتری تو لگا دیجئے ان کی بات سن کر ہنمان جی کو گھوست آیا اور گدہ اٹھایا اور اس کے پیٹ پر دے مارا جیسے ہنمان جی کا گدہ پڑا آدمی بہوس ہو گیا تھوڑی تو دیکھتا ہے وہ بھگت کہ جس ہنمان جی کہ میں پجا کرتا ہوں اور آدھنا کرتا ہوں وہ ہی پر نے میرے اوپر گدہ کا پرہار کیا وہ آدمی کہتا کہ پر میں تو آپ سے اتنا ہی مانگا کہ آپ میری لاتری لگا دیجئے اس کے بدلت آپ مجھے گدہ س تُم کب سے کہ رہا میرے لاتری لگا دو میرے لاتری لگا دو ارے یہ تو بتاؤ کبھی تُم نے لاتری کے ٹکٹ خریدہ ہے کی نہیں وہ بھگت کہتا ہے کہ بھگوان میں تو لاتری کا ٹکٹ خریدہ ہی نہیں جب آپ لاتری کے ٹکٹ خریدے ہی نہیں ہیں تو آپ لاتری لگے گی کی س بھگوان سند گروجن تو دینے کو تیار بیٹھ ہیں لینے والا پاتر چاہیے سند جن گروجن کی اسیم قلقہ ہے ہم آپ کو دینے کے لئے یہاں پر آئے ہیں اب آپ کتنے لیتے ہیں اور لے کر کتنے زیون میں پریوگ کرتے ہیں وہ آپ پاتے تو قبیر صاحب کہتے کہ سند گرو وچن سنو سنت سنت کے گروجن وچن کو آپ دھیان سے سن اور سن کر یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے کوئی بے کوک لوگ نہیں بیٹھے سب سمجدار لوگ بیٹھے جن کاری کا ہم سب کے بیچ بہت خزانہ ہیں بہت کمی ہیں تو اس باتوں کو ہم جیون میں جی نہیں پا ایک جگہ ایسے بہت بڑی صبح لگی ہوئی تھی اور ایک دن پیپر میں بیجیапan نکلا ہوا تھا کہ جب آپ بھوزن کرنے بیٹھیں تو آپ کے بھوزن میں مکھی نہیں بیٹھے گی اس کو جاننے کے لیے آپ آم جگہ پہنچے پچاس روپے پیس سستہ کا جمانہ تھا اب تو پچاس روپے میں چاکلیٹ بھی نہیں آتا ہے تو سب لوگ پہنچے پچاس روپے پیس دے کر ایسی سبھا بیٹھی ایک بھائی آیا کہہ دیکھو بھائی صاحب یہاں پر ہم بیجیапan دیئے تھے کہ آپ بھوجن کریں گے تو آپ کو مکھی پرسان نہیں کرے گے ہوتا ہے نا کبھی کبھی برسات میں بڑھ جاتی ہے تو بھائی نے آیا اور سب کو کہا آپ سب دھیان سے سنیے جب آپ بھوجن کرنے بھیڑتے ہیں تو بھوجن کس ہاتھ سے کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے کرتے ہو اور آپ کے بھائیں ہاتھ خالی رہتا ہے تو ایسے کریے بھائیں ہاتھ میں ایک رمان پکڑ لیجئے نیپکن پکڑ لیجئے اور دائیں ہاتھ سے کھائیے اور بھائیں ہاتھ سے مکھی کو ہانک کیے جتنے لوگ بیٹھے تھے کہا رہے بھائی صاحب یہ تو ہم سب جانتے لگ ہو جی تو ویسے ہے گیان کی باتوں کو جیون کیوں بھی باتوں کو ہم سب جانتے لیکن وہ گیان کی باتیں ہمارے جیون میں پریوگ نہیں ہو صرف یہی کمی ایک سرابی بیٹی بھی جانتا ہے کہ سراب پینا اچھا نہیں سراب کے بوتل پر لکھا رہتا ہے سراب ہسواس تکو ہانی کار گھوٹ کھاتے اس میں بھی نہیں کھا رہتا اور کھانے والے اس کو پڑتے ہیں ہم لوگ آنکھ والے اندھے دیکھیں آپ تک جو جانتے پھر بھی کوئی آدمی کہے ہم جانتے ہیں کہ یہ جہر لیکن پھر بھی پی رہے تو ہماری بے اکوکی ہے ہم آپ سے کہیں کہ بھائی صاحب یہاں پر پتھر رکھا ہے اور ہمارے سر کو پتھر سے پھوڑ دیجئے بدلے میں آپ پانس ایک کہیں نام دیں یہ ہماری سمجھداری نہیں اس لئے جیون کو سمجھداری پروک جیئے انیک ہم بھرم مانیاتاؤں میں پھنس جاتے کہیں دیوی دیوطہ ٹونا جادو کئی لوگ راستے میں چھڑ رہے موٹر سینکل چھڑ یا ایسے پیدا لہی کہیں بلی راستہ کار دیئے یہاں مانتے کی نہیں مانتے بلی کہیں راستہ کار دی آدمی مسکت دھر پر بیٹ جاتا ارے بھائی بلی راستہ نہیں کٹے گے تو کیا کیک کٹے گی جی بلی آپ بلی سے بہت مجبوط پرانی ہیں بلی سے آپ بہت مجبوط ہیں لیکن سب سے کمجور اور درکو کو پرانی منوشی ہی بہت ڈرتا ہے کئی چھوچا گھڑا دیکھا ڈر گیا کئی اور پوچھ ہو گیا دیکھ گیا ایسا نہیں ہونے صحیح ہمت رکھو جاکو راکھے سانیاں مار شکے نہ کتنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں بچوں کو اتنا بڑے دعا تابیج پہنا دیئے جتنی ماں جتنی بھائی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تابیج پہنا دیئے وہ سب اپنے بچوں کو آپ کمجور بنا رہے ہیں بہدور بنایئے جس دن جس کی موت ہونی ہوگی دنیا کی کوئی تا تک نہیں روپ سکتا اور جتنا بھوت پرے ٹونا جادو مانتا ہے جتنا جو ڈرتا ہے جیسے کسی کو نام کچھ ہے اور اس کو بچے بچے تھے تو بچے لوگ بچوں کو چھرہ اتے ہیں جب اس کو اور چھڑتا ہے تو اور مجھ آتا ہے تو ایسے ہی جو ڈرتا ہے اسی کو لوگ اور ڈراتے ہیں صدقر قبی صاحب کہتے کہ ڈرو مت تم حجور ہو تم مالک ہو ہم کہیں باہر بھگوان ڈھونٹے ہیں کہ کہیں باہر بھگوان بن جائے جس آدمی کو انسان کے اندر بھگوان نہیں دکھتا ہے اسے کبھی جندگی میں بھگوان نہیں مل سکتا ہے سب سے بڑا بھگوان یہ منوش جیتا جاکتا بھگوان آج ہم اس آدھونک یوگ میں جتنا بھی بکاس دیکھ رہے ہیں پولیش دری ورکی دی تو میں کہہ رہا تھا کہ آج ہم جتنا بھوتک بکاس دیکھ رہے ہیں جتنے ہم بھوتک بکاس وں کا اپی یوگ کر رہے ہیں وہ سب کوئی بتائیں گے کس بھگوان نے موبائل بنایا ہے کس بھگوان نے برحمہ نے بشنو نے سنکر نے یہ منوش بھگوان نے بھگوان آج ہم دیکھ رہے کونہ مہ ہماری میں سب کتنی تباہی مجھ گئے کتنے ماں کی سندور اجڑ گئے کتنے ماں کی گود خالی ہو گئی کتنے باب کے اکلوتا بیٹا چل بسا آج ایک نرس سلے کا ڈاکٹر تک پولیس کرمی تک ہم اور آپ سرکھے لوگ ہی سارے بھگوان کے دروازے بند ہو گئے تھے کتنے بھگوان والے بھگوان کو بھی ماں پہنا کر بیٹھے ہو گئے تھے ہم نے دیکھا ہے بھے چھوٹی بھو سارے بھگوان کے دروازے بند ایک دروازہ کھلا تھا وہ آپ جیسے لوگوں کے پاس ڈاکٹروں کو دیکھے نرس بہنوں کو دیکھئے لیکن ہم اس بھگوان کی قیمت نہیں سمجھ اپنے گھر کے پرتی سدسیوں کو بھگوان دیکھئے دیکھو ادھر جگت جنی مات آئیں بیٹھیں ایس جگت جنی مات آئیں ہم آدھر کرنا سیکھیں اپنے ماں کے چرنوں میں روز آپ سر جھکانا سکھ کتنا نگد آسیر وادی ماں سے ملتی باپ سے ملتا ہے یہ کھانے پینے والے چرنے پھرنے والے بھگوان ہیں لیکن ہم سمجھتے نہیں کبھی آدمی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھگوان نہیں یہ مات جگدنبہ ہے کالی ہے درگا ہے اور جس کو آپ جگدنبہ کالی کہتے ہیں اس ماں کے سامنے وہ ماں تو کچھ بھی نہیں اس ماں نے تو ہمیں اس تن پان کر آیا اپنے کوک میں رکھ ہمارے ٹکی کے ساپ کو چندن کی طرح دھوئی ہمارے ماں کتنا خیار رکھتی بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں بچوں کے دکھ میں صرف ایک بار ہستی کسی ماں کا بچہ روتا ہو اور ماں ہس رہی ہو ایسا کبھی نہیں ہوتا لیکن ایک بار ماں ہستی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ روتا ہے تو ماں ہو باپ ہو سب خوب ہستے پھر اس کے بعد ماں کبھی بچے کا رونے پڑ نہیں ہستی ہے تو اس ماں بچے بھائیوں کی سب کدر کرنا سکھ یہ چھوٹی سی جندگی ہے یہ جندگی چل رہی تو چل رہی پتہ نہیں کب کس پر یہ جندگی کا دیپک گج جائے کوئی کہا نہیں جا سکھتا تو اپنی جیون کی قیمت سمجھ باہر سکھتے ہیں تب پھر اسی گھر اور پیوار میں بھی سورجت آترن ہوتا ہے بھائی بھائی میں پریم نہیں ہے یہ ہی جیون کی شروعات ہوتی ہے تو کبھی بھی پرمارد میں دھرم میں آپ سکسیز نہیں ہو شکتے پریم سے بیوہر سے رہنے کی شروعات آپ اپنے گھروں سے کریں باپ بیٹے سے اچھا بولیں ساز بہو میں پریم ہو یہاں آپ ورور کرو گے تو ادھیات م چھتر میں آپ کبھی سدھار کرنے سکھیں بیوہر کی سدھی بینا پرمارد بن شکتہ نہیں بیوہر کو شدھ رکھیں سندر اور نرمل آپ بیوہر کرنا گھروں کبھی صاحب کہتے ہیں کہ سدگروں وچن سنو سنتو مطلی جیسے رہا من میں مانیتاؤں کا بوجھ مطلہ دو یہ چھوٹی سی جندگی ہے ایک دن تو سب کو یہاں سے جانا ہے نہ کوئی بچ پایا ہے نہ کوئی بچ سکتا ہے جس کو ہم بھاگوان کہتے ہیں بھاگوان رام پریشن بودھ کبھی بڑی بڑی ہستیوں کو اڑا لے گئی یہ موت کی بھیشن آدھی تو ہم اور آپ بچ سکتے ہیں کبھی بچ نہیں سکتے ہیں نہ موت سے بچ بچ بھی مت کر نہ جبردستی ماننے کی بھی کو سکتے مت کئی جہر کھا لیا یہ کائر کچر لوگوں کا کام ہے دیکھئے کئی لوگوں کی جندگی میں پرشانیاں ہیں ماں سیتہ دیکھئے چودہ سال بنوان سے گئی بنوان سے جب واپس آئے تو بھاگوان رام پھر اس کو اگنی پر اچھا لی وہاں سے آنے کے بعد لوگوں کے کہنے پر سیتہ کو گھر سے نکان جنگل میں وہ گھر ہو دی بھٹکتے رہے سنتوں کے پاس لیکن سیتہ کبھی غلط قدم نہیں ہماری مہاپورسوں کے آدرسوں کو ہم اپنی جیون میں اتار اُن کے بھی جیون میں جندگی میں بہت تکلیف آئی چاہ وہ بُدھ ہو لیکن وہ مہاپورس کبھی نہیں ستگرو کبھی شاہ نے کہا ہیرہ سو اس رائی سہے گھنن کی چوٹ کپٹ پرنگ کی مانو پرخط نکلا ہو ہیرہ وہی پرشن سنی جو گھنوں کی چوٹ کو سہ جو اوریزنل ہیرہ ہوتا اصلی ہیرہ وہ گھن سے بھی مارا جاتا یا تو پھر چھٹک جائے گا لیکن وہ ٹوٹتا نہیں ایسے ہی جو اچھا انسان ہوتا ہی ہمت ور ہوتے ہیں جیون کے پرشتیوں میں کبھی ٹوٹتے نہیں گلت قدم نہیں اٹھاتے جیون ہے جیون میں سکھ دوکھ اچھی بری پرشتی آتی اسی کا نام تو جیون ہے آدمی خوسی کے پلوں کو تو آسانی سے جھیل لیتے وہ کوئی بڑی بات نہیں سمان جگہوں پر سمان بیل اس کے بوجھ کو ڈھو لیتا ہے لیکن اونچی نیچی جگہوں پر طاقتور بیل ہی بجن کو ڈھوتا ہے وہ ایسے جو ہمت والے ہوتے ہیں شمزدار ہوتے ہیں وہ کبھی ہی دکھ پا کر اٹھتا نہیں آپ کے جیون میں دکھ آتا ہے پر پر ستی آتی ہے یا جو بھی گھٹنا گھٹتی ہے آپ کو ایک سیکھ دیتی ہے چاہے وہ گھٹنا آپ کے من معافی ہو یا آپ کے حساب سے نہ ہو دونوں پر ستی وں بس آپ پرشن رہیے مست رہیے پھر دیکھنا سمدھان کا راستہ کھلتا جاتا ہے اور جہاں آپ بوجھیل ہو جاتے ہیں تو پھر سمسیاؤں کے چکریبی میں آدمی گھر جاتا ہے اُبر نہیں پاتا ہے تو یہ چھوٹی سی جندگی ہے جندگی کو آپ خوشنما بنائیں جیسے بھی بس خوش رہیے روز سن کل پھلیا کریں مجھے ہمیشہ پرشن نہ رہنا ہے یہ پرشن تا آپ کی سب سے بڑا دھن ہے روپی ہیں پیسے ہیں مو لٹکائے گھوم رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر دکھی ہیں آسان ت ہیں تو آپ ہارے ہوئے بیٹھتے ہمیشہ پرشن نہ رہے چھوٹی بھی بات ہو کوئی بھی بجا ہو بے بجا خوش رہنا سے یہ دھن ہے یہ سمپتی ہے آپ کو دیکھ کر دوسرا بھی خوش ہو آپ کو دیکھ کر دوسرے کو بھی ہمت آئے ایسا مہاڑ اور واتا ورن آپ تیار کریں یہ چھوٹی سی اس دنیا میں مجھے بہت دن نہیں رہنا ہے بس کچھ پل کچھ شن ہم لوگ اپنی موت کو یاد نہیں کرتے کتنے لوگ سو تیرے موت کو کیا یاد کرنا جی جلدی مر جائیں گے ایسا ہی ہوتا ہے آج سب سے زیادہ ڈر آدمی کو موت کر اور جیس دن ہم مرتے جو آدمی مرتا ہے وہ مر گیا ہوں ایسا جانتا بھی نہیں سب سے جیوان کو کیسے جیتے ہیں وہ آپ کے اوبر نربھر کرتا ہے تو میں اپنی بات کو سب سے رہو کو پیچھ رکھیں اب میں اپنی بات نہیں پر سما کرتا ہوں بولیش گردی بہت اچھے بہت بڑی بہت